موسیقی السلام علیکم ہائی فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میری آواز بہت ہی زیادہ خراب ہو رہی ہے اس لئے آج میں آپ کو جو ویڈیو دکھا رہی ہوں وہ تائف کی ہے اور میرے پاپا نے بنائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ مسجد زہرہ کے سامنے کا مسجد زہرہ کا علاقہ ہے یہاں جو ہے ماشاءاللہ گوبی کی بہت کاشت ہوتی ہے گوبی بھٹا اور یہ دیکھیں یہاں پہ گلاب کی بھی بہت اچھی کاشت ہوئی گی ہے یہ دیکھیں سارا علاقہ یہاں سب گوبی لگی گی ہے یہ سب اندر کا حصہ ہے یہ مفتی کا علاقہ کہلاتا ہے یہ مزرہ مفتی تائف کے اندر مشہور ہے یہ یہ سب بوبی کی کاشت ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا الہا یہ مسجد زہرہ ہے ماشاءاللہ اندر سے بہت خوبصورت ہے یہاں پہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں کہنے دو ویسے سے تائف کی خیر مشہور مسجد مسجد عباس ہے عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چکس ازاد بھائی بھی تھے یہ مسجد بھی مشہور ہے اکثر رمضانوں میں یہاں آکے نماز پڑھتے ہیں جمعہ کی اور یہ اس کے سامنے جو ہے ایک مزرہ ہے جو مفتی کے نام سے مشہور ہے عراضی مفتی کی ہے یہاں پہ زراد ہوتی ہے اور یہ دیوار نظر آرہی ہے تقریباً ساٹھ ستر سال پرانی ہی ہے یہ ٹیمارٹر کے پودے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کیسے ٹیمارٹر لگے ہوئے ہیں اس کے اندر سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت اچھے ٹیمارٹر صاف سترے ٹیمارٹر یہ مسجد کے ہاتھے میں لگا ہوئیں یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہاں تائف کی زراد تو ویسے بھی مشہور ہے یہاں کی مشہور چیزوں میں انار انگور اور انجیر برشیوم برشیوم جس کا ہم لوگ زیادہ تر لوگ ایک معاورہ ہے کہ صبر کا پھل تو یہاں یہ برشیوم ہے صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے اندر سے جیسے امروت کے بھی جو ہوتے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں یہ مسجد کا ہاتھا ہے مطلب یہ دیکھیں سہن ہے ساری یہ بہت پرانا درختیں ماشاءاللہ اس کے ہائٹ بھی بہتے ہیں اور یہ ہمارے شیخ احمد صاحب ہیں جو یہاں لوگ بیٹھ کر کے بیپسیاں پی کر پانی پی کر کے بطلے بار پھیک دیتے ہیں یہ بیچارے ہیں صبح فجر کے بعد تقریباً چھ بجے کا ٹائم ہے ایک کیس لیا ہوئے ہیں نائلون کی اس میں یہ ڈال لیا ہے ماشاءاللہ یہ شیخ احمد یہ کوئی مددہ ویسے نہیں کہ محمولی شخصیت ہیں ماشاءاللہ عالی میں یہ ہے جام آئے مسجد امی قرآن سے جو ہے انہوں نے جام آئے امی قرآن سے تعلیم حاصل کیے مدینہ یونیورسٹری سے تعلیم حاصل کیے ماشاءاللہ بہت بڑا مکتب ہے ان کا اسلامی دینی کیسی ڈھوکا قرآن پاک کتابیں یہ بس نماز فجر کے بعد جو ہے تھوڑا ہوت دور نکلتے ہیں ہم لوگ تو یہاں آکے بیٹھتے ہیں تو یہاں یہ چیزیں گن دیکھتے ہیں تو بیچارے ہم ساتھ میں ملکے میں بھی ان کے یہ اٹھاتا ہوں بہت سی حدیث ہیں اور نصیتیں کرتے ہیں بیچارے بتاتے ہیں اس میں بہت خیر ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ جس کا کام ہے وہی کرے آپ دیکھیں کہ کچھرا پارک میں یا ادھر ادھر کسی نے وہی کھا پی کے پیکی گئے ہمارا بھی کام ہے کہ ہم اسے اٹھا کر رہے دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ گلابی کلر کے پھولوں کا درخت ہے ماشاءاللہ بہت پھول آئے ہوئے اس میں سب یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو شمس ماشاءاللہ اس میں کتنا پھول دیا وہ ہے درخت میں ماشاءاللہ سباناللہ کتنا پیارا سبا منظر ہوتا ہے سبا کی ویسے بھی افضان اب ہوا میں برکت ہوتی ہے صحت میں ہوا ہوتی ہے ماشاءاللہ اکسجن ہوتی ہے یہ دیکھیں سب یہ سب جو حضرت کے ہاتھ سین میں جھولے وغیرہ لگائے بچوں کے لئے تاکہ بچے کھیلیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سب ہی مزرائے یہ سب گوبی گوبی لگی ہے ماشاءاللہ یہ سفید سفید پھولے اندر گوبی کے اور یہ سب یہ گلاب کے پودے لگوئے ہیں اس میں یہ سب گلاب کے پودے نظر آ رہے ہیں یہ شیخ صاحب جو ہیں اپنے یہ مجھے پھول دے رہے ہیں گلاب کا تینکیو شکریہ شکران شکران جا شیعہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ نشیج کیا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ یہ چھتا سا درخت ہے اور اس میں مصنبیہ لگی ہیں ماشا اللہ یہ مزرہ ہے اس میں پھول آگا ہے اس میں پھول آگا ہے اس میں پھول آگا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ یہ جو سامنے آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے یہ وہ مشہور جگہ ہے تاریخی جس کو ہڈنی کے قصے سے ثابت کیا جاتا ہے اللہ عالم اکثر جو ہے قصہ ہے کہ وہ یہاں ہڈنی کا کوئی مشہور قصہ ہے یہ وہ پہاڑی تاریخی اور یہ ماشا اللہ دیکھو یہ صبح چاند غروب ہونے کا وقت ہے یہ فجر کے بعد ماشا اللہ فجر کے بعد یہ چاند غروب ہو رہا ہے سے کھاری چوھنا چوھنا daqui چیر 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 سفیانی شیخ شکران ماشااللو انا ہم اس کا راس ایسا قبیر ایسا صغیر مجھا اس کا راس ایسا ایسا صغیر صبحان اللہ اسے راس دیکھنے راس دائی موسیقی